بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں دوستوں اس بات میں کوئی شک نہیں کہ طالبان وسز امریکن جنگ کوئی آسان جنگ نہیں تھی کیونکہ ایک طرف نارمل کپڑوں میں ایک اے فوٹی سیون پلاس چپل کے ساتھ طالبان تھے اور دوسری طرف دنیا کے سب سے قطرناک اتھیاروں سے لیس امریکی فوج تھی جس کے پاس نہ صرف اٹرلی راکٹ لانچر اٹیک الیکیپٹر اور بہترین گنز تھی بلکہ ان کے پاس ایک بہترین یونی فارم بھی تھی یعنی کہ امریکی فوج کے پاس ایسے ایسے اتھیار بھی موجود تھے جو آج بھی کئی ممالکہ صرف خواب ہیں حتیٰ کہ پاکستان اور انڈیا کے پاس بھی ایسے اتھیار نہیں ہیں لیکن دوستوں ایک اے فوٹی سیون ہاتھ میں پکڑے طالبان نے صرف ایک اللہ پر جکین رکھا اور امریکی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہیں طالبان نہ صرف یہ جنگ جیت گئے بلکہ امریکی فوج کی تمام جدید اتھیار آپ طالبان کے ہاتھ لگ گئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکی فوج کے وہ تمام اتھیار جو کہ طالبانوں کے ہاتھ لگے ہیں ان کے بارے میں تمام تر تفصیلات بتائیں گے یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو طالبان کی ملٹری سیٹ رینکٹ یعنی کہ ملٹری پاور کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کا بھی انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں اس لئے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا طالبان کھات لگنے والے اتھیاروں میں پہلے نمبر پر آتا ہے مل ایم مائی سیونٹین ہیلیکیپٹر دوستو یہ ریشیا کا تیار کرتا ہے جدید ترین ہیلیکیپٹر ہے جس کے اندر نہ صرف فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری دگا پر لے جائے جا سکتا ہے بلکہ یہ ہیلیکیپٹر اپنے ساتھ دنیا کے جدید ترین اتھیاروں کو بھی ایکویپٹ رکھتا ہے یہ ہیلیکیپٹر نہ صرف میزائلوں اور آکٹوں کو بھی فائر کر سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ایک مشین گان بھی لگائی جا سکتی ہے جس کی مدد سے وقت آنے پر دشمن پر فائرنگ بھی کی جا سکتی ہے دوسرا خطرناک ترین ہیلیکیپٹر بلیک ہاک ہے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ بلیک آکھ امریکہ کا تیار کردہ ایک جدید ترین ہیلیکیپٹر ہے یہ ایک ملٹی رول ہیلیکیپٹر ہے جو دنیا کے خطرناک ترین اتھیاروں سے لیس ہے یعنی کہ مشن کے دوران اس ہیلیکیپٹر کی مدد سے فوجیوں کو نہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جایا جا سکتا ہے بلکہ اس ہیلیکیپٹر کی مدد سے دشمن کے ٹکانوں پر راکیٹ اور مزائل بھی فائر کیا جا سکتے ہیں دوستو اس ہیلیکیپٹر کی زیرہ زیرہ سپیڈ 294 کلومیٹر پر گھنٹا ہے مزید اس ہیلیکیپٹر کے ساتھ دو سیون پرنٹ سکس ٹو ایم ایم کی ایم ٹو پورٹی مشین گنز دو ہی سیون پرنٹ سکس ٹو ایم ایم کی ایم وان تھرٹی فور مینی گنز یا پھر دو ٹویل پرنٹ سیون ایم ایم کی جی ای ایو نائنٹین گیٹلنگ گنز کو بھی لگایا جا سکتا ہے دوستو یاد رہے کہ یہ ہیلیکیپٹر اس ریجن میں کسی مور ملک کے پاس نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے اور دوستو ان دونوں ہیلیکیپٹروں کے علاوہ ایم ڈی فائیو تھرٹی ہیلیکیپٹر بھی طالبان کے ہاتھ لگ گئے ہیں جن کی تعداد فورٹی تری ہے یہ ایک لائٹ جوٹیلٹی اٹیک ہیلیکیپٹر ہے اور میرکہ کے بنائے ہوئے یہ ہیلیکیپٹر بھی اس ریجن میں کسی کے پاس نہیں ہے تو آئیے اب بات کرتے ہیں طالبان کے ائرکرافٹ کی کہ کون کون سے ائرکرافٹ طالبان کے ہاتھ لگے ہیں دوستو طالبان کے پاس اس وقت 35C208, 23A129 اور 3C130 تیارے بھی موجود ہیں C208 ایک یوٹلیٹی ائرکرافٹ ہے جسے لائٹ ٹریننگ اور وی آئی پی ٹرانسپورٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اسے مینیڈیننس مشن کے لیے بھی اسے یوز کیا جا سکتا ہے مزید اس تیارے کو موڈیفائی کر کے اس سے ہیل فائر میزائل کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ C208 اپنی کٹیگری میں جدید اور کامیاب تیارہ تصور کیا جاتا ہے اس کے علاوہ طالبان کے پاس A29 ایک لائٹ اٹیک تیارہ ہے جس میں خطرناک ترین گنز میزائل اور راکٹ بھی نصب ہیں اس کے علاوہ طالبان کے پاس C130 تیارے بھی موجود ہیں اور دوستو جس ملک کے پاس ایک اچھی آرمی ہے اور اس کے پاس C130 جیسا بہترین تیارہ نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا امریکہ کے چھوڑے ہوئے تین C130 طالبانوں کے ہاتھ لگے ہیں اور اس طرح کے C130 انڈیا کے پاس 12 اور پاکستان کے پاس 18 کی تعداد میں موجود ہیں یاد رہے کہ C130 ایک ٹرانسپورٹ تیارہ ہے جو نہ صرف فوجیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جا سکتا ہے بلکہ یہ ملٹری ویپنز جیسا کہ اٹرلی گنز، راکٹ لانچر، آرمر وہیکلز، ہیلیکاپٹرز اور اس جیسے کئی بڑے اور خطرناک ویپنز کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مزید دوستوں اس تیارے کی مدد سے بھی دشمن پر حملہ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہنگوی آرمر وہیکلز بھی طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہیں جن کی تعداد تین ہزار بارہ ہیں دوستوں اس کے اندر بیٹھا ہوا عملہ بیر ہو رہی گولہ باری سکاپیا تک محفوظ رہتا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کری باہر فائرنگ بھی کی جا سکتی ہے مزید موبائل سٹرائک فورس وہیکل بھی طالبان کے ہاتھ لگی ہیں جن کی تعداد تھرٹی ون ہے دوستوں یہ ایسی وہیکلز ہیں جن میں اگر بیٹھ کر طالبان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جائیں اور راستے میں کہیں پر مائنس بھی ہوں اور یہ وہیکل ان مائنس سے گزر بھی جائیں اور اس وہیکل کو بھی ذرا برابر بھی کھروچ نہیں آئے گی یہ وہیکل ایک ہی وقت میں دس ٹروپس کو کیری کر سکتی ہے اس وہیکل پر چالیس ایم ایم کی مشین گرنیڈ لانچر پچاس کیلیبر کی مشین گن اور سموک گرنیڈ لانچر بھی اس پر نسب کیے گئے ہیں اس وہیکل کی آپریشنل رین چار سو پچتر کلومیٹر تاک ہے جبکہ یہ وہیکل ایک سو ایک کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتی ہے مزید سکین ایگل میری میلٹری ڈرون بھی طالبان گھات لگے ہیں جو کہ انٹیلیجنس ریکونائنسیز اور سروی لینس کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ ویل پروٹیکٹڈ وائز اور ویڈیو ڈیٹا بھی کیپچر کرنے کے لئے یوز کیے جا سکتے ہیں اس ڈرون کی زیرہ زیرہ سپیڈ ایک سو اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹا ہے اور یہ تقریباً چوبیس گھنٹے تک فلائی کر سکتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ اس ڈرون کی مدد سے رات کے اندیرے میں بھی دشمن پر نظر رکھی جا سکتی ہے اور پاکستان نیوی بھی اس ڈرون کو یوز کرتی ہے مزید ستر کے قریب مائن ریزسٹنس وہیکل بھی طالبان کیا طلاق گئی ہیں اور یاد رہے کہ اس طرح کے ایک وہیکل کی کاسٹ پانچ لاکھ سے دس لاکھ ڈالر تک بنتی ہے اور دوستوں اس وہیکل پر بھی مائنز یا پھر بمبو کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس میں بیٹھا ہوا عملہ پوری طرح سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے اندر بیٹھ کر ہی آسانے سے باہر فائرنگ بھی کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ایم ٹوئنٹی فور سنائپر ایفلز ایم ایٹینز ایسارٹ ویپنز جو کہ ٹینکوں کو دباہ کرنے کے لئے یوز کیا جاتے ہیں اور ہائی ایکسپلوسی فورٹی ایم ایم کے گرنیڈز نائٹ وینڈ ڈیوائسز یونی فارمز بڑی تعداد میں مونیشنز ریڈیوز اور بہت سے دوسرے الیکٹرینک ڈیوائسز بھی طالبان کیاتھ لگئے ہیں اس کے علاوہ اٹرلی ویپنز جن میں اٹرلی گنز راکٹ لانچر اور بہت سے دوسرے ویپنز ہیں وہ بھی طالبان کیاتھ لگ گئے ہیں دوستو کچھ اننون ریسورسز کے مطابق طالبان کیاتھ لگنے والے یہ تمام ویپنز کی کاسٹ تقریباً پچاس سی بلین ڈالر تک بنتی ہیں یاد رہے کہ پاکستان کا ٹوٹل بجٹ گیارہ بلین ڈالر جبکہ انڈیا کا ٹوٹل بجٹ پینسٹھ بلین ڈالر کے قریب بنتا ہے یعنی کہ ان دونوں موالک کے ڈیفنس بجٹ کے برابر یہ اتھیار بنتے ہیں اور دوستو طالبان کیاتھ لگنے والے ان اتھیارہ کو خریدنے کا قواب آج بھی بہت سے موالک صرف دیکھ سکتے ہیں پار ان اتھیارہ کو خرید نہیں سکتے دوستو یہ اتھیار دنیا کی خطرناک ترین اتھیار ہیں دوستو بے شک امریکہ کے ان ویپن کے سامنے طالبان کا کھڑا ہو پانا مشکلی نہیں بلکہ ناممکن ترین کام تھا لیکن طالبان نے ایک اللہ پر یقین رکھا اور اپنا حوصلہ ٹوٹنے نہیں دیا اور آج طالبان یہ جنگ جیت چکے ہیں اور اب امریکی فوج کی یہ تمام تر اتھیار طالبان کیاتھ لگ گئے ہیں اور آج پوری دنیا کو یہ سبق مل گیا ہے کہ جنگیں اتھیاروں سے نہیں بلکہ حوصلہ سے لڑی جاتی ہیں دوستو آپ میری بات سے کس ہاتھ تک متفق ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا مزید کمنٹ بوکس میں اسلام زندہ بات کا نارہ بھی لگا دیں اور اگر آپ نے بھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہمیں یہ ویڈیو بنانے میں کافی میند لگی ہے اور اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تو میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ نگے باہر موسیقی